پردیش میں بیٹیوں کی سنگھیا بڑھانے کے تمام دعویں غلط ثابت ہوئے ہیں گیاروی پنچ ورشی یوشنا دوہزار سات اور بارہ کے دوران مدربدے سرکار نے دعویٰ کیا تھا کہ پردیش میں ششو لنگان اوپاد نو سو باتیس سے بڑھ کر نو سو پچاس تک لے جائے جائے گا لیکن پردیش میں بیٹیوں کی سنگھیا گھٹ کر نو سو چودہ رہ گئی ہے سال دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کے آخروں کے مطابق موکھی مندری شیبراز سنگھ چوہان سمیت ان کی کیابینٹ کے سرسیوں کے زلوں میں لادلیوں کی سنگھیا میں خاصی گراؤٹ آئی ہے موکھی مندری کے زلے سیہور میں پچھلی جنگرنہ کے مقابلے پرتی ہزار لڑکوں پر پندرہ بچیوں کی کمی ہوئی ہے وعیسواس مندری نرطم مشرا کے زلے دتیا میں اٹھارہ اور مہلا وکاس مندری رنجنا بگھیل کے زلے دھار میں یہ سنگھیا گر کر پندرہ تک آ گئی ہے اس کھلاسے کے بعد پردیش کانگریس کا کہنا ہے کہ شیبراز سرکار صرف ہورڈنگز تک ہی سیمیت ہے مدر پردیش میں ابھی جنگرنہ کے آگ رہا ہے گوزار کیا رہا ہے اس میں گوزار ایس کے کمپیٹیو کی لادلیوں کی سنگھیا لگا ترگھٹی ہے اور میں مندیوں کی سلے سب سے نیم ہے دیکھئے یہ بلکل صحیح بات آپ نے کہی ہے یہ بات بیٹے دینوں جو بات چھپا کر کے رکھی میں پہلے بار آپ کے سمکھ اس بات کا بڑا کھلاسہ کرنا چاہتا ہوں آج تک اس بات کو پرکاش میں نہیں لائے گیا جب پلاننگ کمیشن آف انڈیا میں مکھی منتریز ہی گئے تھے آؤٹلے کو سنگھ سنکشن کرانے کے لیے تب بڑی گمبیرتہ سے پلاننگ کمیشن نے جب انہوں نے پڑھنا پرارم بکیا اپنے چرچہ کے بندو اور کہا کہ ہم نے لادلی لکشمی یوزنہ کو پرارم بکیا ہے ساتھ پرکار کی یوزنہوں کا ذکر انہوں نے اپنے چرچہ میں کیا پلاننگ کمیشن آف انڈیا کے ذمہ دار سدسیوں نے کھڑا ہو کر کہا کہ مکھی منتری جی یہ بتائیے اس کا آؤٹکم کیا ہے اس کے پرنام کیا ہے کیا اس کے پرنام مدیپدیش میں مہیلاؤں کے ساتھ بلاتکار ہے کیا اس کا پرنام مولیسٹریشن کی گھتنا ہے کیا مائنر گلز کے ساتھ ریپ ہے کیا لٹریسی کے ریٹ میں انتر ہے اور کیا لنگانو پات کا انتر ہے تو یہ بڑا پرشن کھڑا کیا تھا اور آج جب چوکانے والے آنکڑے سامنے آتے ہیں کہ 29,000 سے ادھیک بچیاں 2001 میں جو 0 سے 6 ورش کی بچیوں کا لنگانو پات تھا اس میں 29,000 سے ادھیک بچیاں مدیپدیش میں کم ہوئی ہیں یہ مدیپدیش کے لیے بہت چنتہ کا ویشہ ہے ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ زمین پر کام راج کی سرکار نہیں کر رہی صرف پرچار پرسار کرنے میں اپنا سارا سمائے اور پرسن سنٹرک ویوستہ ہے مکہ منتری کے اردگیرد ساری چیزیں گھوم رہی ہیں ان کے پرچار میں سارا تنٹر لگا ہوا ہے ان سب میں چوکانے والی بات یہ ہے کہ تمام کوششوں کے بعد مدیپدیش ششو لنگانو پات کے مامنے میں دیش میں 22 ستھان پر ہے جنگرنہ کے تاسا آنکھڑوں کے مطابق ششو لنگانو پات میں 14 پردیشت کی قرابت آئی ہے جو راشتری سر پر آئی 8 پردیشت گرابت سے کہیں زیادہ ہے راج سرکار اپنی جس لالی لکشمی یوشنا ہو لے کر واہ واہی بٹو رہی ہے اس کے دعوے کی پہلے بھی پول کھل چکی ہے جس کے دہت باروی پنچ ورشی یوشنا کے دستاویزوں میں کہا گیا ہے کہ اس مہتو کانگشی یوشنا کو بیٹیوں کی سنکھیا بڑھانے میں اپیکشت سفلتار نہیں ملی ہے بھند اور ہردہ زلے کو چھوڑ کر ہر زلے میں بیٹیوں کی سنکھیا میں کمی آئی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ سب ہی بے زلے ہیں جہاں ستہ روڑ اور بپکشی پارٹی کے دگجوں کا خاصہ بول بالا ہے لیکن اس طرح لگاتار بیٹیوں کی سنکھیا کم ہونا جنتہ کا وشہ ہے اگر اسی طرح سے لڑکیاں کم ہوتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب شاید لڑکیاں ہی نہ ہو بی ایم ایس ٹی بی کے لیے کیامرا پر سنڈینی خاند کے ساتھ بیشنوی چوتھری